مہمانوں کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے اور مہمانوں کی توازہ کرنا بڑا ثواب کا قام ہے کہتے ہیں مہمانوں کے آنے سے پہلے رسک میزبان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہ رسک جو ہے اسی کا مقدر ہوتا ہے اور اسے وہی کھاتا ہے اور کوئی نہیں کھا سکتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ شکر کر اللہ کا بدل نہ ہو مہمان سے اسلام علیکم ایوریون اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے تو آج کی ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں میں بہت مزے مزے کے ٹپ شیئر کروں گی تو لیڈیز کو بہت سے کام ہوتے ہیں جو بہت بیزی گزرتی ہیں ظاہر ہے ان کی روٹین ایسے ہی ہے نا بہت سے کام ہوتے ہیں جو اپنے مائنڈ پہ نا انہوں نے سیٹ کی ہوتے ہیں آج کے دن میرے مائنڈ میں بھی ایسے آج کے دن میں نا کپ بڑٹ سیٹ کر لوں گی اس کے علاوہ گھر کا الگ ہے تو کوئی کام اور منیج کرنا ہوتا ہے میں وہ کر لوں گی تو اگر ایسے میں ہم سارے کام کر کے فری ہوتے ہیں اور کھانا بھی بنا لیا اور سب کچھ کر لیا بس اب ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا زیسٹ کر لیں تو اتنے میں اگر سرڈن کوئی گیسٹ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ مہمان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے تو ہم خواتین جو گھر کی شہزادیاں ہیں جو ملکائیں ہیں ہم نے یہ سب منیج کرنا ہے نا تو بس پھر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے گیسٹ کو ویلکم کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کو یوز کرتا ہوئے ان ٹپس پر عمل کرنا ہے کھولے دل سے ویلکم کریں گے اور یہاں پہ بھی جو ہے نا میں بنا رہی تھی گوبی کے پراتھے بچے جو ہیں اکثر سبزیاں نہیں کھاتے تو ہم نے کیا کرنا ہے آج کل تو ویسے بھی چھوٹی ہیں سکول سے آف ہے تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے کوئی بھی سبزی اگر بچتی ہے تو اسے پراتھوں میں ڈال کے اگر ہم بچوں کو کھلائیں تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں یہ جو پراتھے ہیں نا یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور خاص طور پہ گوبی کے تو بہت مزے کے اتنی کرسپی بنتے ہیں بہت مزے کے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر ہم بچوں کو اس طرح مینیش کر کے کھلائیں نا جائے کہ سکول والے ڈیز میں بچوں کو یہ پراتھے بغیرہ کھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ان ڈیز میں نا ہم بچوں کو اس طرح کوئی بھی سبزی ہم بچے تو اس کو پراتھے بنا کے دیں تو بچے شوق سے کھائیں گے اور ویسے بھی یہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ ناشتے میں جو گوبی بنائی ہوئی تھی اور بناشتے میں یہ جو گوبی بچی تھی پھر میں نے اس کے پراتھے بنا لیا جو سب نے بہت مزے سے اور شوق سے کھائے تھے اور یہ جو پراتھے ہیں یہ بلکل ریڈی ریڈی ہم دیے جائیں تو پھر مزے کے لگتے ہیں اگر ان کو تھوڑی دیر رکھ دیں تو یہ فریش نہیں رہتے تو ان کو فریش رکھنے کے لیے ہوت پورٹ میں اس طرح سٹینڈ رکھیں اور اوپر پراتھا رکھ لیں تو اس طرح یہ نرم نہیں پڑے گا نیٹے سے بھی اس کو ہوا لگتی رہے گے اور اس کو کور کر دیں اور گرم بھی رہیں گے اس کو ایزی لیے ہم کھا سکتے ہیں تو اسی طرح میں یہاں پہ فروٹ کیک بنا رہی تھی جو بہت ایزی ہے گھر میں بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بچوں کے لیے خاص اور پہ بچوں کو اکثر بے وقت بھوک لگ جاتی ہے تو ہم یہ بنا کر رکھیں یا گیسٹ کے لیے ہم یہ بنا دیں تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت کم ٹائم میں اس کو ہم پتیلے میں بنا سکتے ہیں 35 منٹس میں اگر کوئی بھی گیسٹ آ دے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے سے ہمارے گھر کیا ایک تو سب سے پہلے ہمارا گھر بلکل منٹین ہونا چاہیے جس میں بلکل صفائی باقی سارے کام اس کے منٹوں ہونا جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہو اس کے علاوہ کھانے کے لیے میں آپ کو یہ ٹپس پتاؤں گی کہ چکنز ویسے آتا ہے آپ کے گھر میں تو کوشش کریں کہ اس کو واش کر کے ریڈی کر کے رکھیں آپ اس کے پیکٹس بنا لیں تاکہ آپ کو جب بھی گئی آئے گیسٹ آئے تو وہ بلکل ریڈی ہو اور آپ اس کو نکال لیں اور پانی میں ڈپ کریں وہ جلدی سے میٹ ہو جائے اس طرح چھوٹے چھوٹے سے اور جیسے لسن پیاس جو ہے وہ تو اسی ٹائم بن جاتا ہے اور جو لسن ہے اس کا پیسٹ آپ ہمیشہ بنا کے رکھیں وہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے لسن کا پیسٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں اسی طرح ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے جب بھی کوئی آئے نہ تو ہم نے جلدی سے نکالنا ہے اور بنانا سٹارٹ کر دینا ہے اس طرح ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ہم اپنے دل کو کھلا کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو مینج کر سکتے ہیں اگر ہم نے رائس بنانے ہے تو رائس کو ہم جلدی سے نکال لیں اس کو جلدی سے بھی پانی میں ڈال دیں تاکہ جتنے دوسرے کامیں ہم وہ کرتے جائیں تو اس طرح ہمیں ارینج کرنا مشکل نہیں ہوگا ہم آسانی سے ارینج کر لیں گے تو یہاں پہ کیک میرا ریڈی ہو چکا تھا اس کو میں نے پتیلے میں دم لگا کے رکھتے ہیں یہ 35 منٹ میں بہت اچھا کیک ریڈی ہو داتا ہے یہ فروٹ کیک تھا دیکھیں یہ اب میں اس کو کٹنگ کر کے آرام سے گیس کے آگے بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی ڈیزرٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے ویسے بگا سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس گھر میں ہمیں ایزیلی ہم بنا سکتے ہیں تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑتا ہے اور یہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے ہی ہم رائس کی میں بات کر رہی تھی چکن نکال لیں جلدی سے ہمارے پاس ہر چیز ریڈی ہونی چاہیے رائس کو جلدی سے بھی گو دیا اور چاول بنانا کوئی مشیل کام نہیں ہے ہم اس کو ایک گھنڈے میں جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم کورما بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم بہت جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور سب سے مزے کی چیز ہے شامی کباب یہ تو ہماری فریج میں ایٹر ٹائم ہونے چاہیے ان کو بنا کے ہم جب بھی فریز کر کے رکھیں جب ہم ان کو فریز کر کے رکھیں گے تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا یہ ہمیں بہت آسانی دیں گے تو اس کے لیے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جب بھی چاہیں اس کو فریز کر کے رکھیں جب بھی کوئی گیس ٹائپ فوراں اس کو فائد کریں اور بہت آسانی ہوتی ہے اسی طرح دہیں بڑے بنا لیں پکوڑیاں جو ہمیں بنی بنائیں بزار سے ملتی ہیں اس کے پیکٹس آپ لے کے رکھ لیں اور باقی چیزیں سب گھر پر ہوتی ہیں جلدی سے ان کو وائل کریں اور علو کو کٹیں اور یوگرٹ لیں اور جلدی سے دہیں بڑے بھی بہت مزے کہ ہم گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ رائس بھی بنا لیاں دہیں بڑے بنا لیاں شامی کباب فرائی کر رہی ہوں اور اتنی دیر میں میں نے گیس کیا کہ جو برطن وغیرہ سیٹ کرنے ہیں وہ نکالنے سٹارٹ کر دی ہیں تو یہ کام کو اسی طرح مینج کرتے ہیں چاولوں پہ دم لگاتے ہی میں نے شامی کباب بنانے سٹارٹ کر دی ہے اور دہیں بڑے دونوں چیزیں میں ایک ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں دہیں بڑے بن گئے ہیں ساتھ شامی کباب میرے فرائی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اوپر ساتھ ہی میں نے اپنے برطن ریڈی کرنے سٹارٹ کر دی ہیں اب میرے برطن بالکل نکل گئے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ سیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دوں گی تو بس اسی طرح ہم نے مینج کر کے کاموں کو چلنا ہے جب ہم مینج کر کے چلیں گے تو بہت ہی زیرہ جائے گا اور بہت ہسانی ہوتا ہے گی ہمارے لیے اور اس طرح سے نا ہمارے جو آنے والے گیسٹریں وہ بھی خوش ہوں گے ہم سے امپریس ہو کے جائیں گے کہ یہ گھر کی جو ماشاءاللہ شہزادیاں انہوں نے اپنے گھر کو کس طرح جنت بنا کے رکھا ہے تو ہم نے ہی اپنی گھر کو جنت بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور تھوڑی سی مائنڈ کو یوز کر کے تھوڑی سی ٹپس یوز کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح ہم اپنی گھر کو بہت اچھے سے جنت بنا سکتے ہیں اور مہمان بھی خوش ہم بھی خوش خوف بھولی کہ آپ کو یہ ٹپس اچھی لگے ہوں گے اور اسی طرح میں آپ کو ایک میٹھے کا ٹپس دے جاؤں آج کل مینگو کا سیزن ہے اور مینگو ڈیزرٹ بہت مزے کا بنتا ہے تو اگر آپ مینگو ڈیزرٹ بنانا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایک فروٹ کےک ہونا چاہیے فروٹ کےک آپ گھر پہ ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جلدی سے تھوڑا سا مینگو کی پیوری ریڈی کر لی ہے اور مینگو شیک ریڈی کر لی ہے ایک باؤل چاہیے جس پہ میں نے فروٹ کےکس ڈال ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا نا یہ ہم اوپر ڈالتے جائیں گے مینگو شیک جو میں نے ریڈی کیا ہے اس میں تھوڑی سی شگر بھی ایڈ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ کریم چاہیے کریم کو میں نے پہلے ہی ویپ کر لیا ہے اس کے بیٹر کے ساتھ اور اس میں تھوڑی سی پیوری میس کر دیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں اوپر کریم لگا کے دوسری لیے لگا رہی ہوں پھر میں ملک شیک تھوڑا سا اوپر اس کے اوپر پیڈ ڈالوں گی اور لاس میں میں کریم کے ساتھ اس کے اچھی سی ڈیکوریشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ میٹھا جو مینگو کا مینگو ڈیزرڈ ہے یہ گھر میں ہی اتنا خوبصورت سا ریڈی ہو جائے گا نا اور جس طرح یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح یہ کھانے بھی بہت مدے کا اور ٹیسری ہے تو جو بھی کھائے گا نا وہ ایسا میٹھا انہوں نے گبھی بھی نہیں کھائے ہوگا وہ آپ کی تعریف کر کے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت مدے کا اس کے علاوہ بہت ایزی اگر آپ کسٹر بنانا چاہیں فوران کسٹر بنانا سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چپس ہم اگر فولو کریں تو ہم جلدی سے سارے کام ریڈی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں اچھے سے مینگو سپریٹ کر دوں گی یہ اور خوبصورت لگے گا تو اس طرح ہم بہت اچھی اچھی ڈیشیز گھر پہ بنا سکتے ہیں اس کو پیپ کرنا بڑا ہے مینگو بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کو بس ہم نے تھوڑی سی میند کرنی ہے تھوڑی سی ڈیکوریشن کرنی ہے اور آپ اس کو ٹریس کر کے دیکھیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں میں بہت میند سے آپ سب کے لیے ویڈیو بناتی ہوں اور جب آپ میری ویڈیو کو ووچ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میری ویڈیو پر کومنٹس کر دیا کریں تو اسی طرح میں آپ کے لیے مزے مزے کی ٹپس لے کے آنگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ